بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں عید الازہا کے حوالے سے ایک بہت زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی نمکین گوشت کی ریسپی اسے بنانا بے حد آسان ہے بہت کام ٹائم میں یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے کوئی زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ایسے ہی بس چلتے پھرتے اس کو بنا لیا جاتا ہے کافی سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی عید پر ان سے گوشت بلکل بھی نہیں کھایا جاتا تو آپ اس طریقے سے نمکین گوشت بنا کے کھائیں گے تو آپ کا دل بلکل بھی نہیں بھرے گا بلکہ اور زیادہ دل کرے گا کہ اس طرح کا نمکین گوشت بنا کے کھایا جائے یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت زبردست ہے اس طرح کے نمکین گوشت کو کھانے سے آپ کا میدہ جو ہے وہ بلکل بھی نہیں خراب ہوگا آپ بلکل سیٹ رہیں گے بہت سی ٹپس اور ٹرکس اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا چلئے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے نمکین گوشت کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر نمکین گوشت کو بنانے کے لیے ہاف کے جی ہم نے بیف کا گوشت لیا ہے آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گوشت کو یہاں پر ہم نے پہلے بہت اچھے طریقے سے واش کر لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اس کی پکائی کی طرف چلتے ہیں چلتے ہیں گیس کی طرف یہاں پر زبردست سا ٹیسٹی سا نمکین گوشت بنانے کے لیے سب سے پہلے گیس پر رکھیں گے ہم ایک ادد پریشر اگر آپ پریشر میں نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے کڑاہی میں بنا لیجئے گا لیکن کڑاہی میں یہ ہوگا کہ ٹائم آپ کا بہت زیادہ لگے گا اسے ہم نے انسٹنٹ تیار کرنا ہے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تین کھانا کھانے کے چمچ ہمارے پاس ککنگ آئل ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ککنگ آئل اچھے سے گرم ہو چکا وہ ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بیف کا گوشت جو ہم نے ہاف کے جی لے کے رکھا ہوا تھا اور گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم کر کے اس گوشت کی ہم اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈیڑ کھانا کھانا کے چمچ ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک اور لیسن کو ڈالنے کے بعد یہاں پر کچھ ہمارے پاس کھڑے مسالیں ہیں جس میں ایک بڑی الائچی ہے ایک چھوٹی الائچی ہے دو بادیان کے پھول ہیں اور یہاں پر دارچینی سکس ہیں ہمارے پاس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دونوں چیزیں بیسیکلی اسی لیے ڈالی جائیں گی تاکہ گوشت کی سمیل کو ختم کیا جا سکے گیس کا فلیم میڈیم کر کے اب ہم ان ساری چیزوں کی بہت اچھی طریقے سے بنائی کر لیں گے یہ لیں جی یہاں پر آپ دیکھئے تقریباً تین سے چار منٹ اس گوشت کی ہم نے بہت اچھی طریقے سے بنائی کر لی ہوئی ہے اس کی بنائی یہاں پر مست ہے تاکہ گوشت کا جو کچھاپن ہے وہ دور ہو سکے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک گلاس پانی مکس کریں گے اسے اچھی طرح سے یہ لیں جی یہاں پر ہم نے ڈھیڑ گلاس اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے پانی آپ بہت زیادہ نہ ایڈ کریے گا بعد میں اسے خوش کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور یہاں پر اب ہم اسے کور کر دیں گے اور کور کر کے ہم اسے پکائیں گے تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے گوشت کو گلانے کے بعد یہاں پر یہ گوشت ابھی کمپلیٹ ڈن نہیں ہوگا اس میں ایک دو چیزیں مزید ایڈ کروں گی آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے ملتے ہیں 6 سے 7 منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں یہ لیں جی یہاں پر 6 منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اسے میڈیم فلیم پر کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ گوشت ہمارا جو ہے وہ زبردستہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے یہ گل چکا ہے اس میں جو پانی ہے وہ ہم اچھی طرح سے خوش کر لیتے ہیں اسے ہم یہاں پر ڈالیں گے ایک کڑاہی میں اور اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے خوش کر لیں گے یہاں پر گیس کا فلیم آپ لوگ ہائی کر دیجئے گا تاکہ جلدی سے یہ پانی خوشک ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے گوشت کا سارا پانی جو ہے وہ زبردستہ خوشک ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں کچھ باقی کی چیزیں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہافٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہافٹی سپون ہی ہم اس میں کالی میٹس کا پاودر ایڈ کریں گے صرف یہ دو چیزیں ہی اس میں جائیں گی کوئی زیادہ چیزیں اس میں نہیں جائیں گی اور اب ہم یہاں پر ایک سے ڈیڑھ منٹ ان مسالوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر لیں گے گیس کا فلیم یہاں پر ہم ہائے کر دیں گے اور اس کی زبردستی بنائی کر لیں گے ہم یہ لیں جی یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے اس گوشت کی ہم نے زبردستی بنائی کر لی ہوئی ہے یہاں پر خوشبوہوں کے تو کیا ہی کہنے ہاں بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے چلتے ہیں اب ہم فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈی شاہٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنا جوسی اور کتنا زبردست سا بن کے تیار ہوا ہے فائنل لوگ کو آپ نے مس بالکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ زبردست ٹیسٹی شاندار نمکین گوشت کی جو ریسپی ہے بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے آپ بھی اس بکرائید پر اس نمکین گوشت کی ریسپی کو ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا یہ انشاءاللہ سبی کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مات جائیے گا اس کو روٹی کے ساتھ بلکل بھی نہیں کھایا جاتا بلکہ اس کو کیچپ کے ساتھ یا پھر رائیتے کے ساتھ ایسے ہی کھایا جاتا ہے آپ لوگ ضرور اس بکرائیت پر اسے ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اگر آپ کو آج کی نمکین گوشت کی ریسپی پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈس اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بکرائیت پر اس کا برپور فائدہ اٹھا سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان تب تک کے لئے اللہ نگے بانے تب تک کے لئے اللہ نگے بانے